موسیقی آج ہم کرنے جا رہی ہیں سیندی کی تیاری جس پہ ہم آپ کو بتائیں گے آلو کے پراتھے اور لھوکی کا رائدہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو کمیٹس بوکس میں جا کر سجیشنز دیں تاکہ ہم اپنی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بہتر سے بہتر کر سکیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پراتھے برانے کے لیے ہم نے وائٹ آٹا لیا ہے ہاف کیجی ون تی سپون سالٹ ایک ٹی بل سپون گھی ہم اسے دلیں گے پہلے ہم اس کو مکس کرنے سے اب یہ دیکھیں ہاتھا گھن گیا ہے یہ اتنا ڈرم آتا ہے ہم اسے باؤر میں رنگ دیں گے اور اس میں کھیر آدھا ہاتھے تھنٹے کے لیے ہم اسے ریس دیں گے اس کے بعد ہم پراتھو پنایں گے پراتھو میں جو فلنگ ہوگی آلو کی آلو ہم نے لیے ہیں ہمیں چھوٹے پانچ ادر ان کو ہم نے چھیل کر وائل کر لیا ہے اور اس میں جو ڈلے گا ون ٹی بل سپون سابود دھنیا ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون ون ٹی سپون سال اس کے علاوہ ہر دنیا چار ادر ہری مرچ چاپ کر لیں گے دو ادر بڑی پیاز چاپ کر لیں گے اور اس فلنگ کو تھوڑا سا ہم آئل میں فائی فرائی کریں گے دو ٹی بل سپون آئل لے لیں گے اب دیکھیں آلو کو آپ نے اس طرح کٹ کر لینا ہے پہلے کیونکہ یہ اگلے ہوئے آلو ہیں آسانی سے میش ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پھلنگ بنا رہے ہیں تو اس کو بلکل باریک ہمیں کرنا ہے میش پہلے ہمیں ایسے کٹ کریں موسیقی 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 شریف اور پیاس جب پہ کریں گے پیاس موسیقی اب اس میں ہم آلوز ہم نے میش کیا ہے مشامی کرتے ہیں سالٹ زیرا کتیلی لال میرچ سابو دھنیا ہری میرچ اور ہرا دھنیا تمام چیزیں اس میں شامی کرتے ہیں ہم نکس کر لیں گے اور اسے تھوڑا پانچ دس منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تو یہ آلو کی پراتو کی جو فلنگ ہے بہت چیز میں تیار ہو جائے گی پھر ہم اسے آلو کی پی دیکھیں اب یہ فلنگ ہم نے دس منٹ تک پکائی اب یہ تیار ہے ہم اسے پراتو میں فل کریں گے لیکن پہلے ہم اسے تھنڈا پھریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آٹا ہم نے ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے چھٹے چھٹے پیڑے بنا دیں گے اب یہ دیکھیں ہم یہ ایک سائز کے پیڑے بنانی ہیں جتنے بھی ہمیں پراتے بنانے ہوں گے اس کی دبل پیڑے بنائیں گے کیونکہ ہم دو پیڑوں سے ایک پراتا تیار کریں گے اور یہ جو فلنگ ہے اس کی بھی گولیاں بنانے ہیں اس طرح سے بیچ میں فل کرنے کے لیے ہم نے اس اس طرح کے برابر سیٹ کر لیا اب ہم اس کے اوپر جو دوسرا پیڑا اس کے برابر ہی بنایا ہے پہلا ہم اسے سائٹ سے خور کریں گے اور ہم اسے میری اس طرح بڑا وکر جائے گا ساتھ ساتھ آلو جو ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر فلنگ پوری پھین جائے گا یہ دیکھیں اس نے پین میں سے ہم اس کے ساتھ ملتا کسکر اسے پڑھیں گے اسے سائے پہ تکی لگائیں گے اسے پڑھیں گے لاؤکی کا رائتہ ہم پنانے کے لیے رہی لیں گے ایک پاو 1 ٹی بل سپون لیں گے سابتھنیا 1 ٹی بل سپون لیں گے کالی مرچ 1 ٹی بل سپون یا ٹیسٹ پہ مطابق لیں گے سوڑ لوکی آپ لیں لیں ہاف کےجی یا ایک پاو بھی لیں سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ پودینہ ہم اس پر شامل کریں گے ایک گٹی بھگار کے لیے آئیل لیں گے پیاس ایک پیاس کو چاپ کر لیں کھری مرچ سابتھ لال مرچ اور زیرہ 1 ٹی بل سپون اب یہ دیکھیں چھیل لیا اس کے بعد ہم نے اس کو قدو کش کر لیا اب ہم اسے پین میں ڈالیں گے اور ایک کا پانی اس میں شامل کر دیں اور اس سے دوبار لیں اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اسے دہی میں شامل کریں گے یہ دیکھیں لاؤکی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے نکل گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور پھر دہی میں شامل کریں گے دہی کو آپ پھینٹ لیں پھینٹنے کے بعد اس میں آپ نے جو کھانی میشمن اب بتائی تھی ہاف ٹی بل سپون سال ٹیسٹ کے مطابق سابودھینیا شامل کر لیں ملنے پھینٹنے کے بعد ہم کو اپنی ملنے پھینٹنے کے لیے لاؤکی کا پھگار تیار کریں گے 2 ٹی بل سپون پیاس چاک کر کے رکھی ٹی پیاس اسے ہمتھا سوکھ ہوتی پریں گے زیرا شامل کریں گے ویڈی سپور ساموزان مرچ گین چھلی دہی میں شامل کریں گے اور جو ہم نے پڑھار اس میں تیار کیا ہے اس کا وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سن لوکی کا رائطہ تیار ہے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سن لوکی کا رائطہ تیار ہے اس کے اندر کی فیلنگ بھی دیکھیں آپ اگر ہماری ویڈیو بسیدار ہے تو اسے لائک کریں سبگرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹیپ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی